بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب میں ہوں زفر نقوی آپ دیکھ رہے ہیں زیان نیوز اور آج ہمارے ساتھ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کرنل انام الرحیم صاحب کرنل ایڈوکیٹ انام الرحیم صاحب السلام علیکم ناظرین میری طرف سے سب کو سلام ہو سر بہت شکریہ اور میری طرف سے بھی اور کرنل صاحب کی طرف سے بھی جن ایریاز میں آج عید الازحاب مرائی جا لے ہیں بہت بہت عید مبارک اور سر میں بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی اور بغیر کوئی تمہید باندھے میں آپ سے سب سے پہلے یہ میں سن رہا تھا آپ سے بات بھی ہوئی کرنل انام الرحیم صاحب جیسے بھی وہ بھی کنونسڈ ہیں کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ بہت ہی دہشتگردی ہوئی ہے اور یہ شہداء کی یادگاروں کا جس طریقے سے توہین کی گئی ہے کیونکہ یہ وہ نام ہیں جو سیویلین سپریمیسی کے چیمپین ہیں میں سمجھتا ہوں وہ علمبردار ہیں یہ سیویلین سپریمیسی کے اس کے علاوہ تو سر آپ نے اس کو اس سارے ایونٹ کو نو مائی کے ایونٹ کو کس سر دیکھا میں سمجھتا ہوں جی پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون جا ہے وہ کسی قوم کی ریڈ لائن ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا اور آئین اور قانون پیرامیٹر طے کرتا ہے تمام افراد کا اور تمام اداروں کا تمام ادارے اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کام کرنے دینا چاہیے ہاں اگر کوئی ادارہ ٹرانس گریس کر رہا ہے تو اس کی ریمیڈی بھی مارے پاس موجود ہے عدالتیں موجود ہیں میں نے کوئی پانچ سو کے قریب کیسز کیے مختلف اداروں کے خلاف کے بائی جب ہم نے دیکھا کہ اس ادارے نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تو طریقہ کار یہی ہے اور اسی طرح قوموں کی تربیت ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میں ہی ریڈ لائن ہوں اور اگر مجھے آپ اریس کریں گے تو پھر یہ آج جو ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا تو میرے خیال یہ بات جو تھی نا یہ تو بالکل ایک قسم کی ٹکرہ تباہ کرنے والی بات ہے تباہ کن بات تھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب خان صاحب کو اریس کیا گیا اسلام آباد سے اس کی ہم نے بھی مضمت کی ان کو اس طرح اریس نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور وہ اچھی بات ہے کہ سبرین کورٹ نے نوٹس لیا ان کو طلب کیا ان کی خرید دریافت کی لیکن ساتھ چیف جسٹس صاحب نے ایک بات بھی کی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے انہیں کہا خان صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے you must condemn it انہیں کہہ مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اس پر اتر منالہ صاحب بھی اسی بینچ میں موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب you are a leader you must condemn it تو میرا خیال اگر خان صاحب باہر آ کے افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھے اور اس کی کانڈمنیشن ہاں ہو جاتی افسوس بھی ہے کر دیتی تو باملہ ٹھپ ٹھپا ہو جاتا لیکن وہ یہ ہوا کہ وہ آئے لاہور اور وہاں آ کے انہیں ایک اور جلسہ عام دیکھا تو اس کے بعد انہیں پھر شروع کی تقریر شروع کی اور اس کے اندر پھر انہیں پوری حرارکی کو جو الفاظ استعمال کی کہ میں ان کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اور سٹینڈ آف کے لیے تیار تھے تو یہ وہ وجہ بنی ہیں جس کی وجہ سے پھر اداروں نے بھی سوچا کہ اگر ہم اس طرح نہیں روکیں گے تو پھر تمہاری کوئی چیز سلامت ہی نہیں رہ گی دیکھیں امارات کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن چند چیزیں اس سے جڑی ہوتی ہیں ان واقعات سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے ایک چند مہینے پہلے اوہ تشریف لے کر گئے آپ نے کہا ہمیں اوہ سے پہاڑ ہے وہاں پہ آپ نے سیدنا حمزہ کے مزار پہ سید شہدہ کے مزار پہ بھی آپ نے فاتح پڑی آپ بقیدگی سے جایا کرتے تھے یہ وہاں شہدہ کی تدفین تھی اور دیکھیں وہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں محاذر جنگ سے باگ کے وہ ہمارے دفاع کے لیے شہید ہوتے ہیں ہم سے وہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی تقریم اور عزت کریں اور اگر وہ اس طرح نہ کرتے اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتیں اور بار بار جس طرح کہا گیا کہ ہم نے یہ کر دی ہم نے وہ کر دی اور آئندہ بھی اس سے بھی زیادہ دریکشن آئے گا میرے خیال ہے پھر ادارے کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا برنہ ذاتی طور پہ میں خود ملٹی کورٹ سیویلین کا ٹرائل ملٹی کورٹ کے ابھی بھی خلاف ہوں اور پہلے بھی خلاف تھا بلکہ میری ابھی بھی پچیس پیٹیشن ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہے ان لوگوں کی جن کو خان صاحب کے دور میں گرفتار کیا وفاقی حکومت نے اس کی اپروول دی اور ان کا ٹرائل ہوا وہ آج تک چل رہی ہیں اور اس وقت خان صاحب نہیں خان صاحب وزیراعظم تھے اور باجوہ صاحب تھے انہیں مل ملا کے انہوں نے کیا اس پہ جو لطیفہ فریدی صاحب تھے ہمارے بڑے سین یہ رہے ہیں پیشا اور آئی کورٹ کے پریزیڈن ان کی وفاقات ہو گئی انہوں نے بقیدہ لیٹر لکھے خان صاحب کو کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے قدیس سٹک ہیں جنرلسٹ ان کو جب پکڑا گیا وہ ان کے کونسل تھے انہیں فوراں خات لکھا کہ یار یہ کیا کر رہے تمہارے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے دور میں صافیوں بار بھی ملٹی کورٹوں میں مقدمے چلائے جائیں گے خان صاحب نے کبھی ریسپانس ہی نہیں کیا وہ بھی سزا ہو گئے اب آپ نے کے دور میں پچیس بندوں کا ٹرائل ہوا آپ کی اپروول سے ہوا چاہے آپ نے اس کی وربر اپروول دی جو بھی آپ نے کیا اور پھر ان کا جس طریقے سے ٹرائل ہوا ان میں سے جو جو کم از کم بیس ایسے لوگ ہیں میں تو ان کی ریکارڈ شاکھ کیا ان کو وکیل ہی نہیں دیا گیا ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا ان کی فیملی کو بھی ابھی سپریم کورٹ زمان کیس میں یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی جگہ گھر پکڑ کے آپ ٹرائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی فیملی کو اطلاع کریں گے اور اس کی ملاقات کرائیں گے جیسے کل بھی یہ کہا گیا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا اور ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کا بیو یہ ہے کہ فیملی ملاقات کرے فیملی کو اس کی ویل بینگ خریت کا پتہ چلے اور اس کے بعد فیملی اس کی مشاورت سے اس کیلئے وکیل مہجب کر رہے یہ فنمنٹل رائٹ ہے بلکل صحیح یہ جو آرٹیکل ٹین اور ٹین اے ہے یہ بھی میں ناظرین کو بتاتا چلوں یہ بھی ما شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کنٹیبیشن ہے پہلے ٹین اے نہیں تھا آئین کے اندر یہ بقیدہ ہم نے ایک تحریری مہم چلائی خود رپزنٹیشن بھیجی سپریم پارلیمنٹ کو جب اٹھارویں ترمیم زیر بحث تھی جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آئین میں سے وان نائنٹی نائن تھری اور فائیو نکالا جائے یہ وہ آئین یہ وہ کلازز ہیں جو پہلے ایوب خان نے اپنے آئین میں متعارف کرائیں پھر اس کے بعد یہی کلازز بھٹو صاحب نے متعارف کرائیں جس کے تحت آرمی کی لوگوں کو اعلیٰ عدالتوں میں اپنے حق کے لیے جانے سے روک دیا گیا ساتھ بھٹو صاحب نے ایک اور کمال کیا کہ انہوں نے اپنے دور میں ایک سیولین کے بارے میں بھی پاس کر دیا اگر سیولین بھی پکڑا جائے وہ بھی ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکا تو اس پر ہم نے ایک رپسنٹیشن بھیجی کہ یہ دنیا میں کسی بھی جگہ یہ کالا قانون نہیں ہے آپ راک دیں ہمیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو ریپیل نہ ہوا لیکن انہوں نے آئین کے اندر آرٹیکل ٹین اے متعارف کرا دیا جو کہتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل انڈیو پراسس افلا کہ جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں ڈیو پراسس جو دیا ہوا ہے کہ آپ نے چار شیٹ دینی ہے آپ نے اس کو کونسا لنگیج کرنے دینا ہے اس کو اپنے ڈیفینس میں وٹنس لانے دینے ہیں یہ سارا پراسس ہوگا تو وہ ٹرائل لیگل تصور کیا جائے گا اور وہ جو خان صاحب کے دور میں ٹرائل ہوئے اس میں آرٹیکل ٹین اے کو بری طرح پامال کیا گیا ان کی سیمبری کو بھی اطلاع نہیں تھا ہمیں تو اس وقت سزائے موت تک بھی ہوئے لوگوں اس وقت پتا چلا جب بندے جیل میں جا چکے تھے اور ان کی مرسی پیٹیشن بھی باجوہ صاحب ڈیس مس کر چکے تھے یعنی اب انہیں ایکزیکیوٹی ہونا تھا اگر ہمیں نہیں پتا چلتا ایکزیکٹلی سر کرنل صاحب کرنل صاحب کو یہ بھی عزاز حاصل ہے مجھے پتا چلا کہ کرنل صاحب نے کیپٹن کرنل شیر خان کا جس صدی خاکی بلکل کراچی ائرپورٹ سے ریسیو کیا تھا سر اور وہی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ توڑا گیا اور جو توہین کی گئی سر یہ بتائیں نا دیکھیں نا کیپٹن کرنل شیر خان میں کراچی میں ایڈوائزر تھا اس وقت کور کمانڈر جنرل عثمانی صاحب کا تو انہوں نے پھر میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کر ان کا جس طے خاکی ائرپورٹ پر ریسیو کریں گے ہم سارا ڈیلیگیشن ہمارا گیا بے شمار لوگ وہاں پر موجود تھے پوری پبلک کٹھی ہو گئی وہاں ان کا نماز جنادہ پڑا گیا تو دیکھیں نا وہ جو ہمارا ہیرو ہے جو کارگل میں گیا چاہے وہ کارگل کی جنگ غلط تھی دیکن اس افسر کا تو کوئی قصور نہیں ہے کسی سپائی کا قصور نہیں ہے امریکہ میں ویتنام کی جنگ کے خلاف بڑی موبمنٹ چلی اور لوگوں نے اس جنگ میں جانے سے انکار کر دیا وہاں عام لام بندی کی گئی کہ ہر بندہ جائے گا اور یہ بات آج میں ناظرین کو بتاتا پھر ہوں کہ اس زمانے میں پاکستان سے بھی امریکہ نے فوجی برتی کی جہاں سے بھی لوگ برتی ہو کر امریکہ گئے اس جنگ میں جانے جانے کے لیے امریکہ نے یہ ان کو لولی پاپ دیا کہ آپ آ کے ہماری اس جنگ میں شریک ہوں ہم آپ کو گرین کارڈ دے دیں گے تو اس گرین کارڈ کے خالتر لوگ وہاں گئے وہاں لوگوں نے تحریک چلائی عدالتوں میں بھی گئے اور الٹی میٹلی امریکی گورنمنٹ نے ریلائز کر لیا کہ ہمارے اتنا نقصان اور ہم یہ جنگ جیتی نہیں سکتے تو وہ جنگ پھر اپنے سمان اور تھیار چھوڑ کے جیسے افغانستان سے بھاگے کہ وہاں سے بھی نکلے لیکن واپس آ کر وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی ماں جانے دی تھی ان کی یادگار واشنگٹن ڈی سی بھی بنائی گئے دیوار ہے بہت بڑی جس کی اوپر اس کے اندر ہر فوجی اور افسر کا وانام لکھا گیا لیکن لوگوں نے اس جنگ کی تو مخالفت کی لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ اس دیوار کی اوپر آ کر کالک مال دے ہاں بالکل وہ آج بھی ان کی صاحب تقریم ہے آج بھی آپ دیکھیں نا افغانستان سے امریکہ شکست کھا کے چلا گیا صحیح بات ہے تو جو بھی امریکہ کے فوجی افغانستان میں مارے گئے وہ ان کی وردی اور ان کی بوٹ سمال کے رکھ لیتے تھے صحیح بات اب انہوں نے وہاں پہ امریکہ میں ایک فورڈ کے اندر ایک پورا ایک ڈسپلیے کیا ہے جس کے اندر تمام فوجیوں کے بوٹ رکھے گئے ہر بوٹ کے اوپر اس کی تصویر لگائی گئی ہے نام لکھا گیا ہے ساتھ امریکی پرچم لگایا گیا ہے لوگ گئے ان کے اعزاز انہوں نے وہاں جا کر تصویروں تاری ہیں وہ انہیں پتہ ہے یہ جانگ غلط ہم نے لڑی تھی صحیح بات ہے لیکن افسر اور سپائی کا تو قصور نہیں ہے اور اس نے تو اپنی یونٹی کی صحیح بات ہے اب وہ جب شہید ہو گئے وہ وہاں پر کیپٹن کرل شیر خان انہوں نے جب دیکھا کہ انڈیا کا ایڈوانس آ رہا ہے اور وہ اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ میں ان کے ہیڈکوارٹر میں جا کے حملہ کر دوں انہوں نے حملہ کر دی شہید ہو گئے انہوں نے فارمیشن جی ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا اور وہاں وہ جب شہید ہو گئے تو انڈیا جو کمانڈر تھا وہ پہنچا اس نے دیکھا اس نے کہا کہ اور جب اس کو پتہ چلا یہ افسر ہے تو اس نے ان کے سر کے اوپر اپنے پاس سے صندور نکال کے اس کے سر پر ڈالا اس نے کہا یہ نیشنل ہیرو ہے اس کو پتہ تھا میں مر جانا ہے میں بچی نہیں سکتا بلکل صحیح اور بڑی تقریم کے ساتھ اور انڈیا نے پورا ایک پرپیگنڈا پھر کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے ادھر ہی ہمیں کیونکہ یہ مشرف صاحب کی غلطی تھی صحیح انہوں نے تو چاہا کہ ادھر واگا بارڈر پہ ہمیں ڈیڈ بارڈی ہینڈ اور ہو جائے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم بھائی ایر کراچی بھیجیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا کیا لیکن اس کی بہادری اور اس کا جان دینا وہ تو قوم کے لیے تھا بلکل صحیح اس کو تو اس نے ایک آرڈر مانا اور اس چاہید ہو گیا اگر اس کے اگر ہم بیٹھتے ہیں جی باقی جگہ یہ سازش ہوئی یہ ہوا تو وہ تو یار آپ کے اپنے لوگ تھے بنارے بھی مار رہے تھے ڈنڈے بھی مار رہے تھے وہاں لا الہ الا اللہ کبھی ایک بورڈ تھا اس کو بھی توڑا گیا بلکل ہے ایک بندہ ڈنڈے مار رہے یہ اصل میں یہ وہ تربیت تھی جو خان صاحب نے اپنی جماعت کی یہ جو علمیہ ہے نا ان کا خان صاحب کا ایک تو ان کو لادلہ بنایا گیا اور ان کو تسلیح کرا دی گی جو بھی آپ کریں گے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا انہوں نے پوری نسل ہی تباہ کر دی وہاں آپ ان ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں میں کہتا ہوں تھوڑی گیر یار شعور سے سوچو یہ بندہ جو پوری قوم کو دھوکہ دے رہا تھا میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں وہاں لوگوں کی بیٹھیاں نچائی جاتی تھی اور ناچ ہوتا تسارہ دن کیا راست ریاست مدینہ میں نچائے جاتا ہے ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی وہ مسجد آئے بقائدگی سے آتے تھے اور پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے لیکن اس دن جماعت سے لیٹ ہو گئے تو نماز کے بعد جنابے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آج آپ کیسے لیٹ ہوئے یہ اولین دور ہے مدینہ تعیب تو ان نے کہا جب میں آ رہا تھا تو راستے میں کسی جگہ لوگ اسی طرح گانا بجانا کر رہے تھے تو وہ گلی بڑی تانگ تھی تو مجھے گزرنے میں بڑی دکت ہوئی میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا اور اپنے کان لپیٹ کے میں وہاں سے گزرا تو آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں کہ آپ کے بارے میں قرآن کی ایک قائد ہے مررو باللغو مررو کے رامہ کہ جب تم کسی بیہودہ جگہ سے گزرو تو با اکرام طریقے سے گزرو ان نے کہا عبداللہ بن مسعود آج تم با اکرام ہو چکے ہو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی جگہ ایسی بیہودگی ہو رہی ہو وہ ناچ گانا ہو رہا تو وہاں گزرو ہی نہیں گزرو تو اپنے آپ کو سمال کے گزرو وہاں آخری وقت تک وہاں ناچ اور گانا ہوتا رہا اور اسی ناچ گانے پہ لوگوں کو اٹھا کیا جاتا تھا اور کار بتایا کہ ہم ریاست مدینہ کر رہے ہیں بیچ میں ایک اسلامی ٹچ لگا جیا جاتا اور قوم جھلی ہو کر وہاں پہنچی ہوئی ان کو شعوری نہیں ہے یار ہم کیا کر رہے ہیں کیا یہ شرط ریاست مدینہ کا جو دعویدار ہے کیا ریاست مدینہ ایسی ہوگی جو یہ بنانے کیلئے چل نکلے ان کی اپنی آڈیوز جو آئی ہیں جس کو انہوں نگیٹ نہیں کی آپ تک بھی جی بالکل انہوں نے یہ کہا کہ یہ پتہ کریں چلیں اس پہ ہم نہیں جاتے لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحالت جو سامنے ہو رہا ہے کہ لوگ وہاں لڑکیاں ڈانس رہی ہیں اور کس طریقے سے ڈانس رہی ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں اور خان صاحب وہاں اوپر بیٹھ کے کہہ کے لگا رہے ہیں خاص نسل میں آپ چھوٹی سی ایک مثال دوں قائدہ اظم رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں آئے تاریخ پاکستان کے دنوں میں صحیح تو اپنے گھر سے جب نکلے انہوں نے یہ منٹو پارک میں آنا تھا خطاب کرنے کے لیے تو ان کی جو بڑی سی گاڑی تھی ایک فورٹ ویگن ٹائپ پرانے زمانے کی اس کے بونٹ کی اوپر دو گارڈ بیٹھ کے ہے یہ مسلم لیگ کے گارڈ تھے آپ مجھے بتاؤ آپ کس قانون کے تحت اس بونٹ پر بیٹھے ہو انہوں نے کہا آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا پھر تمہاری حفاظت کا کون ذمہ دار ہوگر تم اگر گر جاؤ گے انہوں نے کہا خبردار آئندہ میری گاڑی کے نہ تو بونٹ پر کو بیٹھے گا نہ میری گاڑی کے پیچھے کو لٹکے گا اور قائد اظم جب بھی آئے کبھی کسی کار کو انہوں کو نہ انہوں نے گاڑی کے پیچھے لٹکنے دیا نہ گاڑی کے آگے کھڑا ہونے دیا انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی انہوں نے کہا نہیں بھئی قانون کی حکمرانی ہوگی آپ بتائیں خان صاحب نے کیا تربیت کی ہائی کوڑ گئے وہاں ہائی کوڑ کے شیشے توڑ دی گئے جہاں بھی گئے ایک لاؤ لسکر کے تحت گئے ان کو کوئی انہوں نے اپنے کارکون کو تربیت یہ تربیت نہیں کی کہ بھائی میں عدالت میں جا رہا ہوں آپ عدالت کے باہر جو کچھ وہ کہتے رہے اس خاتون تیسن جاج کے بارے میں انہوں نے جو کچھ یہ تو عدلیہ نے بھی لادلے کا ثبوت دیا انہوں نے کہا جی میں تو میں دیکھ لوں گا اس خاتون جاج کا نام لے کر کہا بعد میں پھر اس کی کورٹ میں مادرت کرنے بھی چلے گئے بھئی آپ ایسی غیر دمہ دارانہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ وہ بات کریں آپ کو تو اپنے نوجوانوں کو اپنی پارٹی کے کارکونوں کی تربیت کرنی ہے آپ تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے آپ نے ان کی ایسی غلط تربیت کی آج کسی بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کے ساتھ کوئی بات کریں تو وہ لڑنے مرنے پتر آئے گا وہ کہتے ہیں خان صاحب خان صاحب کے بارے میں بات نہ کریں وہ ہماری لیڈ لائن ہے یہ ران کنسپٹ ہے یہ کوئی کنسپٹ ہے نہیں قیدازم بھی لیڈ لائن نہیں تھے پاکستان کی کوئی شخص لیڈ لائن نہیں ہوتا اندر پورا پراسس دیا ہوئے اس پراسس کو ہم فالو کریں تو یہ ضروری ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد عدلیہ کا کردار کیا رہا خاص طور پر آپ سپریم کورٹ کے گھر بات کریں دیکھیں پہلی بات ہے سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا آٹھ رکنی بینچ اور اس بینچ کی جب سماعت ہوئی تو اس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سب سے پہلے ایبجیکٹ کیا انہیں کہا جی رات آٹھ بجے مجھے پیغام ملا کہ صبح آپ اس بینچ میں موجود ہوں گے بلکل ایسی اور یہ کیا ضرور تھی کہ مجھے آٹھ بجے رات آپ نے تہتی اور مجھے بینچ میں ڈالا اور مجھے بتائی نہیں گئے جی سر یہ نو رکنی بینچ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جی قاضی عیسیٰ صاحب نے اس بینچ سے جان چھڑا دی ایک مہم چلائی گی ان کے اوپر کہ جی قاضی عیسیٰ صاحب کیونکہ پہلے ملٹی کورس کے خلاف تھے وہ اکیسویں ترمیم کی اوپر جو ججمنٹ آئی تھی اس میں قاضی عیسیٰ صاحب کا نوٹ موجود ہے اس میں جستس جواد ایس خاجہ صاحب کا بھی نوٹ موجود ہے جی جی دوست محمد کبھی جستس جواد ایس خاجہ صاحب بھی ملٹی کورس کے خلاف تھے ابھی بھی خلاف ہیں انہیں بڑی جینوین پیٹیشن فائل کی ہے اور بڑے ہی قابل اعترام اور بڑے کمپیٹن جج ہیں اور انتہائی مخلص انسان ہے وہ بھی خلاف تھے قاضی فائل عیسیٰ صاحب بھی خلاف تھے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ گئے میں چند چیزیں ناظرین کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ساکب نصار صاحب نے جب سو و موٹو لینا شروع کیا اندہ دن سو و موٹو میسہ جاتا اور سو و موٹو لے لیتے وہ پشاور تشریف لے گئے ان کے ساتھ تھے جسٹس فائل عیسیٰ صاحب بھی اور جسٹس ممصور شاہ صاحب بھی وہاں انہیں اپنے طریقہ کے مطابق ایک سو و موٹو لینا تھا ریسٹار کے ذمہ لگایا کہ کل جب ہماری کوٹ بیٹھے گی تو تم ایک ڈاکومنٹ پیش کر دینا اس پر میں سو و موٹو لے لوں گا نتیجہ کوٹ بنی اور ایک ڈاکومنٹ ریسٹار نے پیش کیا اور انہیں کہا جی میں سو و موٹو لینا لگوں وان ایٹی فور تھی کے طاعت قاضی صاحب نے ابجیکٹ یا وہ بینچ کے ممبر تھے اس وقت تو ملٹی کوٹیں نہیں بنی تھی اس وقت یہ حالات بھی نہیں تھے نون کے خلاف ریفرنس آیا تھا انہیں ساکم نصار صاحب کو روکا کہ سر یہ یہ ناٹ دی وے ریسٹار کس کپیسٹی میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ پیش کر سکتا ہے یا کیا ریپورٹ بنا کر پیش سکتا ہے آپ کے پاس کس پبلک کی طرف سے ریپکارڈ ہے یہ تو ہمارا ہمارا سباڑی نیٹ ہے اگر آپ اس سباڑی نیٹ کے کہنے پر کریں گے تو یہ تاثر یہ ہی جائے گا کہ ہم نے اپنے سباڑی نیٹ کو پیج ایک دیا ہے اور اس نے کاروائی کی اور ہم دنیا میں کیا تھا انہیں کسر یہ نہ کریں اور نتیجہ یہ نکلا کہ چیف جسٹر صاحب بڑے سخت ناراض انہیں امید نہیں تھی ان کا خیال تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سارے ساتھ بیٹھیں نتیجہ تن چیف جسٹر اٹھ گئے وہ بینچ ٹوٹ گیا اور انہیں دوبارہ ایک اور آرڈر کیا اور اگلے دن نیا بینچ بنایا اس میں جسٹر منظور شاہ صاحب کو ساتھ بٹھایا ان کو نہیں بٹھایا بلکل ایسی کاری صاحب کا نوٹ بھی آیا کاری صاحب نے اس کی اوپر پھر ایک نوٹ لکھا جس میں انہیں لکھا یہ جو دوے یہ وان ایٹی فور تھری کے تعد نوٹس لیا گیا یہ بلکل غلط ہے اور ساتھ انہیں یہ سجیسٹ کیا کہ اس کے رومز اس کے قواہت بنایا جائیں کہ کب اور کس نے نوٹس لینا اور کون سے پیرامیٹر ہوگا یہ نہیں ہے کہ جیو جسٹس رات کو ان کو خیال آئے کوئی انہیں اپروچ کرے کوئی وٹس ایپ میسج آئے اور صبح وہ وان ایٹی فور تھری کا نوٹس لے صاحب کے علاوہ تمام بارز کا بھی تو شروع بارز کا بھی یہی موقف تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ کسی گورنمنٹ کوئی نہ چلنے دیں آپ کو کسی طرف سے ایک وٹس ایپ میسج آتا ہے آپ صبح سوہ موٹو لے لیتے ہیں بلکہ ساکم نصار صاحب پورٹ کی ہیرنگ سن رہے ہیں کہتا ہے یہ میں فیصلہ پانچ منٹ میں اندر سے آ کر کروں گا اور پھر کہتا ہے کہ یہ نہ کہنا میں کئی سے ڈکٹیشن لکھا رہا ہوں پھر واپس آ کر ایک نیا فیصلہ کر دیتے ہیں ظاہر ہے اس پہ بارز کو بڑی اپڈیکشن تھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ منصور شاہ صاحب نے بھی اپنا نوٹ لکھ دیا ان نے بھی لکھا کہ یہ جو بینچ بنا تھا پشاور والا یہ غلط تھا اور یہ اس طرح کر کے دوبارہ بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا جبکہ قاضی صاحب اس بینچ کے لیے وہاں گئے ہوئے تو ان کو بٹھانا چاہیے تھا یعنی وہ ان کا اور پھر وہ اکیلے رہ گیا ساکم نصار صاحب اس فیصلے میں پھر اس کے بعد انہوں نے منصور شاہ صاحب کو اور قاضی صاحب کو ساتھ نہیں بٹھایا پھر اسی طرح جب گلزار صاحب کا زمان آیا تو قاضی صاحب کے پاس ایک انفرمیشن آئی ایک ڈاکومنٹ ان کے پاس آیا کہ خان صاحب نے کوئی چھے کروڑ روپیہ یا سات کروڑ روپیہ تھا وہ سنکشن کیا فیڈل فنڈ میں سے کسی ایم این اے غالموں نے چودری سالک حسان ایم این اے تھے چودری شجاعت کے بیٹے جبکہ فیڈل گورنمنٹ کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں دے سکتی یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ دراصل ایک رشوت ہے جو سبائی حکومتیں دیتی ہیں خان صاحب کہتے تھے میں کسی کو گرانٹ نہیں دوں گا یہ انہیں گرانٹ دی اور وہ ڈاکومنٹ وہ انہیں چیف جسٹس کو بھیجا کہ جناب یہ ایک ڈاکومنٹ آیا چیف جسٹس نے چار رکنی بینچ بنایا ان کو بھی ساتھ بٹھایا اور چار رکنی بینک کے بعد انہیں پرائی پرائیسٹر کو بھی نوٹس کیا فیڈیشن کو بھی نوٹس ہوا تو پرنسپل سیکٹی پیش ہوئے انہیں کہا جی گورنمنٹ نے بزیزازم صاحب نے تو کوئی ایسا فانسنکشن نہیں کیا اس ہی پاروں نے کہ حالکہ یہ غلط تو انہیں کیا ہونا یہ چاہیے تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کے فینانس ڈیوین سے پوچھتے کہ آج یہ سیسٹس کو چھے کروڑ روپیہ کہیں ٹرانسفر ہوئے اس کی انکوائری کرائی جاتی اور ان کے اپنے بندے گواہی دیتے رہے سر ام ایز گواہی دیتے رہے میں نام نہیں لینا چاہتا وہاں پر یہ کوئشن آیا کہ پرائیم منسٹر شڑ گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں پرائیم منسٹر کے افیڈیوٹ کی ضرورت سیکٹری نے جو کہہ دیا اور آگیا کہ آئندہ آپ کسی ایسے بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جو اس میں عمران خان کا کیس ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ وجہ یہ وہ جو حلکہ خان صاحب کو پرموٹ کر رہے تھا ان کو پتت تھا کہ قاضی صاحب کسی بھی بینچ میں آئیں گے تو کوئی روح ریایت نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے ایک آرڈر کر دو تو چار رکنی بینچ کا آرڈر ابھی بھی موجود ہے کہ قاضی صاحب کسی ایسے بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جس میں عمران خان صاحب کا کیس آیا ہوا لیکن اس کو ایسے نہیں جانے دیا گیا جو بلوچستان بار کاؤنسل ہے اس نے اس کو چیلنج کیا انہوں نے کہا یہ ہماری ڈسرسپیکٹ ہے اس وقت بلوچستان کا ایک ہی جاج جا اس کے بارے میں اگر سپریم کورٹ ہی ڈی سین دے دے یہ پاکستان کی یوریشل ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا پارٹیز تو اتراز کرتی رہتی ہیں پارٹیز تو اجازہ حسن پہ بھی اتراز کر رہی ہیں پارٹی تو مرطا بندیال صاحب پہ بھی اتراز کر رہی ہیں ان کا رائٹ ہے اتراز کرنا کورٹ کا کام ہے کنسیڈر کرے یا نہ کرے یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے آپ مادت کے ساتھ چلاکی دیکھیں کہ آج عمران خان پٹیشنر ہے کیس میں اسی میں قاضی صاحب کو بٹھا دیا گیا حالانکہ جو فائل چیلنج انہوں نے کیا بلوچستان باہر نے اس پہ ابھی تک ڈسین ہی نہیں ہوا وہ پہلے آپ اپنا چار اکنی بینچ کا ڈسین تو ریورس کریں اب وہ بھی احمد نہیں پڑ رہی کیونکہ اس میں بھی ہمارے کئی ممبر تھے جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ممبر تھے اس میں انہیں پتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اب کریں گے تو شرمندگی آئے گی بہتر ہم خاموشی سے ریورس کیے بغیر ہی چلے جائیں یہ جو علمی ہے نا سپریم کورٹ کا کہ وہاں چیزیں ایک چیلنج ہوتی ہیں یا وہ سٹے دے دیتے ہیں یا پرسیڈی نہیں کرتے پینڈنگ کر دی جاتی ہے اور وہ پینڈی رہتی ہے اب اس کے بعد ان کو لانہی بدنیتی بھی مبنی تھا جس کا انہیں برمراہ ادھار کیا پھر انہیں یہ کہا کہ اب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی پبلک ایمپارٹنس کا کیس آئے گا تین سینئر موس جج اس کو سنیں گے وہ کمیٹی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ واقعی پبلک ایمپارٹنس کا کیس ہے اس کے بعد سماعت کے لیے بنچ بنے گا اور بنچ بھی وہی تینوں جج بنائیں گے کون کون اس کو بنانا ہے وہ جو مرضی والا بنچ ہے نا کہ جیسے جرگہ ہوتا ہے کہ آؤ جی جائے سب آگئے ہیں تو دو فلاں فلاں کو بلالو اور یہ ختم کریں اور سارے جونئر بٹھا جی جی خاص اور دوسرا وہ جونئر بھی کون بٹھائے گا یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو بتانے والی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو ہماری سیاسی حکومتیں تھیں وہ جج بناتی تھیں مرضی سے بنا لی ہاں ایگزیکٹلی یہ سیسٹ ایوب خان تشریف لے آئے نا ایوب خان جب یہاں آرمی میں تھے تو اس وقت یہاں پنڈی کے ڈیپٹی کمیشنر تھے انوار الحق صاحب ڈیپٹی کمیشنر تھے اور ظاہر ہے ڈی سی کا رابطہ ہوتا ہے کوئی ایوب خان نے کئی دفعہ کئی کام کہے تو وہ فوراں گھر جا کر ریپورٹ کرتے ہیں ایوب خان ان سے بڑے خوش تھے آپ انہیں سوچا کہ اس ڈیپٹی کمیشنر یار اتنا تابدار ڈیپٹی کمیشنر ہے میرا میسج پہنچے تو کام فائل دبا کے آ جاتا ہے فوراں تو انہیں کہا یار اس کو جج کیوں نہ لگا دیا جائے ایوب خان نے انوار الحق صاحب کو جج لگا دیا حالانکہ جو منسٹری نے لاڈوی نے بھیجی سمری انہیں کہا سر یہ لاکوالی فائیڈ نہیں ہیں یہ اللی بھی بھی نہیں کیا وہ انہیں اس ملک کی بدقسم نہیں دیکھئے ایک آدمی جو نان اللی بھی تھا اس کو بطور جج لگایا گیا اور تین سالوں میں اسے سبریم کورٹ میں لے کر آگئے وہ سبریم کورٹ پہنچ گئے اور سبریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا اور آئین کے اندر یہ لکھ دیا کہ جنرل زیال حق کو آئین میں ترمیم کا بھی اختیار میں دیتا ہوں بلکل صحیح جیسے بعد میں مشرف کو دیتا ہوں دیکھیں نا بجا کیا وہ لاکوالی فائیڈی نہیں تھی صحیح بات ہے اس طرح کے لوگ اور اس طرح پھر ایک اور زمانہ آیا کہ پاکستان پی اور ظاہر ہے جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو انہوں نے بے شمار ججز کی تائیناتیاں کی صحیح بات ہائی کورٹوں میں اور سبریم کورٹوں میں اور اس طرح کا میٹیریل پھر آگیا جس کا نتیجہ ہے کہ آج عدلیہ میں ہم ایک سو چالیس نمبر کے اوپر کھڑے ہوئے بلکہ یہ غلط ہے ایک یا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں یا میں کہیں بھی نہیں کھڑا اس وقت عدلیہ کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں اللہ معاف کرے لوگوں کی نگاہ میں کسی بندے سے پوچھ لیں کسی لٹیگنٹ سے کہ آر یو سیٹسفائیڈ ویڈی کنڈاکٹ آف جڈیشری وہ کہہ گا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عدلیہ سے بچائے چمن پچپن ہزار کیسے ایسے تو نہیں پڑے ایسے بجائے کہ ایک فضول کیس آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو پر پورا بینچ بیٹھ جاتا اور کچھ بھی نہیں کرتا اب ہوا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے زمانے میں بے نظیر صاحبت رشیب لائیں انہیں کہا جی ہم اپنے جاج لے آئیں گے انہیں اپنے جاج لے آئے وہ دو درجن کے قلیب جاج بھرتی ہو کر آگئے اور انہیں یہ بھی نہیں دیکھا ان کا کرائٹیریا کیا تھا ایک جاج ایسے بھی آگئے جو پروکلیمڈ دفینڈر تھے وہ توہین عدالت کی کیس میں عدالتی مفرور تھے لیکن جاج لگا جئے گئے پھر ایک اور جاج تھے فیصل آباد کی احمد صحیح دوان صاحب ان پر تین سو دو کے قتل تھے وہ ہائی کورٹ لاہور بیٹھتے تھے پنڈی میں ان کی تاریخ ہوتی تھی وہ تاریخ پر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آتے باہر بیٹھتے کیس کال ہوتا اور اندر جا کر کیس اٹینڈ کرتے پھر اگلے دن لاہور آئی کورٹ چلے جاتے یہ بھی دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی جس پہ تین سو دو کے کیس چل رہے ہیں لیاقتباق فائرنگ کیس ان کی اوپر بنا ہوا تھا صحیح بات اور وہ جناب چل رہے تھے اور وہ ہائی کورٹ کا جسٹس ہے جی ہاں اس کو کس نے جو ہے نیچے سیشن میں سزادہ دینی تھی اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جسٹس سزادہ علی شاہ تھے سپریم کورٹ کے جیسٹس اور ہمارے پنڈی کی جو بار ہے اس کا بڑی کنٹیویشن ہے پاکستان کی جتنے اہم معاملات ہیں اس پر اگر کسی بار نے پیٹیشن دائر کیا تو وہ پنڈی بار اسیسیشن ہے چودری افتخار صاحب کا کیس دیکھ لیں اس کے علاوہ زفر علی شاہ صاحب نے جو مشرف کی اپائنڈمنٹ چیلنج کی یہ سارے کیسز پنڈی بار کی طرف سے چیلنج کیے گئے تو پنڈی بار کے وہ وہ وہاہب الخیری صاحب بڑے سینئر وکیل تھے ان کی اللہ مقفرت فرمائے تو وہ جناب ان نے اس کو چیلنج کر دیا یہ سارے پراسس ہاں ریگروڈمنٹ کو چیلنج کیا ان نے ایک ٹرس بنائی ہوا تال جہاد یہ پراسس یہ غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا رہنمہ بندہ لکھے اور اس کے بعد وہ جاج بن جائے اس کو کوئی کریٹیوی نہیں ہو وہ پریکٹس ہی نہ کرتا ہو کسی جگہ اور پتہ چلے جاج ہے اور آگے انہیں ریڈر رکھے ہوئے تھے وہ صبح آدھا گھنٹہ اندر جا کر ان کو بتاتے تھے کہ فیصلہ کس طرح رکھنا ہے نوٹس کس طرح لینا ہے لوگ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ اندر بیٹھ کے فیصلے لکھوا رہا ہے اور باہر آگے ہو پھر فیصلے بھی اسی طرح کی ہوتے تھے تو سجاد علی شاہ نے اس کا نوٹس لیا اس کی سماعت ہوئی اس دوران وہاب الخیری صاحب پر حملہ بھی کر دیا گیا زخمی کیا گیا انہیں لیکن وہ ڈٹے رہے اور الٹی میٹلی بلکہ سماعت کے دوران پہنچ بھی نہ سکے ججز وہاں بڑے پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ پتایا گیا جی ان پر حملہ ہو گیا پنڈی میں لیکن پھر بھی وہ آئے وہ کیس انہیں کنٹیس کیا اور الٹی میٹلی سجاد علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آلہ داتوں یہ یونئر ججز سبرین کورٹ میں نہیں لائے جائیں گے جو سینئر موس جج ہوگا وہ لائے جائے گا اور ساتھ ہی انہیں کرائٹیریہ دے دیا کس طریقے سے جج لائے جائیں گے اور یہ جو ججز تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی تو گورنمنٹ نے کہا ہم نے آپ سے پوچھا تھا انہیں مشورد استعمال کیا یہ کوئی یوسفل کنسلٹیشن نہیں تھی آپ نے میں بتایا ہم ان کو جج بنا رہے ہیں میں نے لکھا یہ جج بننے کے آل ہی نہیں آپ نے بنا دیا تو یہ کونسی کنسلٹیشن ہے کیونکہ ججز کے بارے میں تو میچ بطور چیف جسٹس رائے دے سکتا ہوں جس کے پاس وہ اپیر ہوتے ہیں نتیجہ تن یہ نکلا کہ انہوں نے ان کی اپائنمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا حکومت نے اس فیصلے کو نہیں مانا وہ جج پھر بھی عدالتوں میں آتے سجاد علی شاہ صاحب نے اگلا آرڈر نکالا تمام چیف جسٹس کو کہ جس جس کوٹ میں ان کے پاس کوئی فائل ورک نہ بھیجا جائے وہ صبح آتے بار ایک بجے تک بیٹھے رہتے جب انہیں بتایا کہ جی وہ گھر بھی نہیں جا رہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہیں اگلا آرڈر نکالا کہ ان ججوں کی تختیں اتار دی جائیں دفتروں کے بیر سے آپ ان ججوں کو سمجھ آگئی آگئے اگلے مینے میں تنخواہ بھی نہیں ملے گی پھر وہ واپس گئے آپ دیکھیں نا لیکن ابھی بھی ہمارا سسٹم ابھی بھی ہمیں صبح اخبار ابھی پتہ چلتا ہے ایک تو یونئر ججز لے کر آئے جس کی پاکستان کی تمام بارزیں مخالفت کی ملکل ایسی سب سے پہلے ساکب نصار صاحب جسٹس منیب صاحب انتائی کمپیٹنٹ اور انتائی آنیسٹ جج ہیں ان کی لا کے اوپر جتنی گرپ ہے شاید ہی کسی باقی بھی جج اچھے ہیں لیکن ان کی بڑی زبردست گرپ ہے اگر ویسے میرٹ پہ خود بھی سپریمی کوٹر نے آنا ہی آنا تھا لیکن ساکب نصار صاحب اوٹ اپ دی ٹرن لے آئے جس کی اوپر وہ کلا نے بڑا اعتجاج کیا ان کا حق بھی مارا گیا اگر وہ وہاں رہتے وہاں چیف جسٹس بن جاتے اور چیف جسٹس بننے کے بعد وہاں تشریف لاتے ابھی بھی وہ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کسی کے کہنے پر آتے ہیں تو آپ پھر خامو خام اس کی طرف دیکھتے ہیں پھر خوصہ صاحب تشریف لے آئے پھر خوصہ صاحب نے کمال یہ کیا کہ ایک ایسے صاحب کو جو ہائی کورڈ کا جج بننے کے بھی اہل نہیں تھے اور ستائیس سے نمبر پہ تھے سینرٹی میں ریٹائر ہو چکے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ گھر سے ان کو بلایا گیا یا ان کو سپریم کورڈ کا جج بنا دیا گیا پھر اسی طرح جناب عمرتہ بنیال صاحب کے دور میں لاہور سے تین ججز آگئے جس کے بارے میں اگین تمام بار کانسل نے مخالفت کی حکومت نے خمیادہ بھگتا اور وہ بات میں صحیح بات جناب طارر صاحب نے بھی پہلے مخالفت کی لیکن پھر انہیں ووٹ دیا اور بعد میں انہیں پھر بقیدہ وہ کلاہ پوری جو لیگل فرنٹینٹسی مافی مانگی کہ یہ میری غلطی تھی مجھے نہیں ریکمینڈ کرنا چاہیے تھا ملکل صحیح اور پہلی دفعہ سبریم کورٹ میں اس سے پہلے جب وہ جاج لانا چاہتے تھے پاکستان میں پہلی دفعہ سبریم کورٹ ایک دن کے لیے باند ہوئی کیونکہ پورے پاکستان کے وہ کلاہ وہاں کٹھے ہو گئے تو انہیں کہا ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دی گلزار صاحب کا زمانہ تھا وہ نہیں لاسکے لیکن یہ پھر لے آئے دیکھنا ہمارے ججز کو دیکھنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے بھائی پہلے سب تو آپ توہین کر رہے ہیں سجاد علی شاہ کا ڈیسین فول بینچ بنائیں اس ڈیسین کو سیٹ ایسیڈ کر دیں پھر جیسے مرضی برتی کریں بلکل صاحب آپ پبلگ کو پتہ تب چلتا ہے کہ فلان جج کا بانجا فلان جج کا چاچا فلان جج کا بتیجا جج بن گیا جی اور وہ جج وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا چچا اور ماما کرتے چلے آئے کوئی چینج نہیں ہوں نہیں حالات خراب ہونے اب آپ دیکھیں ہم امریکہ کو بڑی گالیاں دیتے ہیں جی امریکہ سپر پاور بن گیا امریکہ یہ کار ہے اب وہاں کا سسٹم دیکھئے وہاں ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو کمیشن ہے لا کمیشن وہ ریکمینڈیشنز آتی ہیں جنی شریح سے جی جی وہ لسٹ ناؤس کار دیتے ہیں میڈیا میں کہ یہ پچیس بندے ہیں جن کو ہم جج لگانا چاہتے ہیں یہ پچیس کے پچیس بندوں کو پارلیمنٹ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے لا اور جسٹس دیوین کی اس کے اندر ان کو طلب کیا جاتا ہے وہاں پبلک ہیرنگ ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان ججز ہاں کہ ان کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں ان سے پوچھیں میڈیا کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں جو ٹرائن لکھیں صحیح بات جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں سے آدھے ججز بڑھا کر لیتے ہیں کہ سر ہم ان کوئل سوالوں کو جواب نہیں دے سکتے صحیح بات کیونکہ ان کے ساتھ ہی ان کے جاننے والے ان کے بارے میں ایسی ایسی ناغوار باتیں لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ شخص تو ہمارے ساتھ اس کی یہ ڈیلنگ تھی اس نے ہمارے ساتھ وہ کیا تھا نتیجہ تن آ دے جائے چلے جاتے ہیں پھر پبلک ہیرنگ کے بعد ان کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے پھر ان کا پراسس ہے پھر اس کے بعد پریزڈنٹ ان کو پائنٹ کرتے ہیں تو بھائی یہاں اس کرنے میں کیا کا بات ہے یہاں کیوں ہمیں صبح اخبار